موسیقی ارب یو اے ای اور دوسرے خلیجی ملکوں نے ہفتے کے دن اسرائیل پر ایران کے حملے روکنے میں مدد کی تھی یہ خبر سامنے آئی ہے اس خبر کی تفصیل کی بات کریں گے غازہ میں کیا ہو رہا یہ بھی دیکھیں گے جہاں حملے جاری اور امریکہ آپ سے پوچھ دیر بار ایران پر فابندیاں لگائے گا سب سے پہلے حد لائے گیس گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے sunshine properties infra developers ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین میاری زندگی لیے لائے ہیں ایک premium hmda approved gated community at شادنگر multinational company سے لگا ہوا venture 100 feet road سے connected 40 feet bt road تمام تر سہولیات سے آرازتہ electricity drainage water tank 24-7 security bank loan approved project آپ کا investment آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے تو آج ہی اپنا plot book کر آئیں sunshine properties infra developers الب نگر اوپل ہیدربار Regal flats and apartments ازان international school کے قریر modern flat کے خواہش مند اور خریدداروں کے لیے ایک سنہری موقع صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پییمنٹ کیجئے بقایہ 18 مہینوں میں 5 اکسات میں ادا کیجئے 320 sft پر مشتمل amenities اور car parking کے ساتھ جس میں 24-7 چلنے والی 3 liftیں car اور بائک پارکے کا ہر flat کے لیے قربانی کے لیے مقصود جگہ اور سہولت 15 لاکھ ڈاؤن پییمنٹ کے ساتھ یہ پیشکر شروعات کے صرف 15 flat کے خریدداروں کے لیے Regal flats and apartments Beside Daru Salam Bank ڈولی چوکی حیدربار اسرائیل پر ایران کے حملوں کو روکنے میں ساؤدی ارب اور یو اے ای نے بھی مدد دی امریکی اور اسرائیل میڈیا کی ریپورٹ شاہی خاندان کے سورسس نے کی تذبیر ایرانی حملے سے اسرائیلی طاقت کا بھرم ٹوٹ گیا ریپی نے کہا معمولی کاراوائی پر بھی سخت جواب دیں گے خطر کے امیر سے بات چیئے گی ایران پر حملے کے بارے میں اسرائیل الجھن کا شکار ہفتے کے بعد سوار کیابنٹ کی پانچویں میٹنگ دتیس ملکوں سے کہا تہران کے خلاف پابندیاں لگائیں امریکہ ایران پر پابندیاں لگائے گا ٹریجری سیکریٹری کچھ دیر بعد تفصیلات کا اعلان کریں گی عبداللہ یعنی کی سرگ اللہ ورس سے بات چی جبالیہ نصیرات اور دوسرے مقامات پر اسرائیلی حملے چوبیس گھنٹہ میں چھالیس فلسطینی جانبرق مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کی کاراوائیاں پاکستان اور افغانستان میں بارش اور سیلاب سے سینکلوں خلاق اور زخمی کئی علاقوں میں ایموجنسی ای وی ایم مسئلے پر سنوائی سپریم کورٹ نے درخواست گزاروں سے کہا سسٹم کو ڈھانے کی کوشش نہ کریں ہم سب جانتے ہیں بیلٹ پیپرز کے دور میں کیا ہوتا تھا الیکشنز کی مہم تیز بنگول میں رام نومی پر بی جے پی اور ترنمول میں تقرار راہل نے کہا حکومت بنائیں گے تو اگنی پت سکیم برخواست کر دیں گے یو پی ایس تی نتیجے جاری ایک ہزار سولہ امیدواروں کا تقرر ہیڈلانس آپ نے دیکھئے خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں اب یہ بات صاف ہوتی جا رہی ہے کہ ہفتے کو اسرائیل پر ایران کے حملوں کو روکنے میں نہ صرف امریکہ فرانس اور برطانیہ بلکہ سعودی عرب یو اے ای جیسے عرب ملکوں نے بھی حصہ لیا تھا اسرائیل اور امریکی میڈیا میں عدداروں کے حوالے سے بتایا گیا کہ سعودی عرب یو اے ای اور جارڈن جیسے خلیجی اور عرب ملکوں نے انٹیلیجنس ریپورٹس کے ذریعے اور اپنے ڈیفنس سسٹم کے ذریعے ایرانی حملوں کو روکنے میں اسرائیل کا ساتھ دیا سعودی حکومت نے سرکاری طور پر اس بارے میں خاموشی اختیار کی لیکن شاہی خاندان کے سورسس نے ان خبروں کی تصدیق کی حالانکہ ایک عددار نے کہا کہ یہ خبریں بے بنیاد ہیں ایک سعودی عددار نے ان خبروں کو رد کر دیا کہ اسرائیل پر ایران کے حملوں کو روکنے میں سعودی عرب شامل تھا اسرائیل کی نیوز ویب سائٹس پر ایک سعودی عددار کے حوالے سے کہا گیا کہ سعودی عرب نے ہفتے کے دن ایران کے حملوں کو روکنے میں اپنے اتحادیوں کا بھرپور ساتھ دیا سعودی سورسس نے الاربیت چینل کو بتایا کہ سرکاری ویب سائٹ نے ایسا کوئی بیان نہیں چھاپا ہے اسرائیل اور امریکی میڈیا میں کہا گیا کہ سعودی عرب کے علاوہ بعض دوسرے خلیجی ملکوں نے بھی اسرائیل پر ایران کے حملے روکنے میں مدد دی جن میں یو اے ای اور جارڈن شامل ہے اسرائیل میڈیا میں کہا گیا کہ خلیجی ملکوں نے ایران کے حملوں کے بارے میں انٹیلیجنس ریپورٹس دی ہیں والسٹری جنرل نے سعودی عرب امریکہ اور ایجپ کے عدداروں کے حوالے سے کہا کہ سعودی عرب اور خلیجی ملکوں نے اسرائیل کی مدد کی ریپورٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ ارب ملکوں کے انٹیلیجنس ریپورٹس کی وجہ سے ایران کے زیادہ تر حملوں کو روکنے میں کامیابی حاصل ہوئی بعض عرب ملکوں کی فوجوں نے ایرانی خطروں کو روکنے میں سرگرم رول ادا کیا اور اپنی فوجیں بھی دیں اس حوالے سے خاص طور پر جارڈن کا نام لیا گیا اور کہا گیا کہ جارڈن اکیلا ملک نہیں تھا جس نے اس طرح کی مدد کی خبروں میں کہا گیا کہ ایرانی عدداروں نے حملے سے دو دن پہلے سعودی عرب اور خلیجی اتحادیوں کو اپنے ارادوں سے واقف کرایا تھا لیکن ان ملکوں نے ریپورٹس امریکہ کو دیں سعودی شاہی خاندان کے قریبی سورسس نے بتایا کہ سعودی عرب کے پاس ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جو ہوائی حدود میں مشتبہ چیزوں کو روکتا ہے سعودی سورسس نے بتایا کہ ایران دہشتگردی کی مدد کرتا ہے اور دنیا کو چاہیے تھا کہ کافی پہلے اسے روک تھی سعودی عرب اور ایران نے تقریباً ایک سال پہلے سفیارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا تھا چائنہ نے اس سلسلے میں مسالحتکار کا رول ادا کیا تھا جارڈن کے ایک وزیر نے ایرانی حملوں کو روکنے کا بچاؤ کیا اور کہا کہ جارڈن نے جو کچھ کیا وہ اپنی ہوائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کیا ایران نے ہفتے کے دن اسرائیل میں سینکرن ڈرونز اور میزائز سے حملہ کیا تھا پہلی اپریل کو سیریا کے درمشق میں ایرانی کاؤنسلیٹ پر حملے کا جواب دینے کے لیے یہ کاراوائی کی گئی تھی ایران نے کہا ہے کہ اس نے اس حملے میں اسرائیل کے فوجی ٹارگٹ کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ زیادہ تر ایرانی مزائز کو روکا گیا ایرانی فوج کے کمینڈر برگیڈی اور جنرل کیموراس ہیدری نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایران کے حملے سے یہ بھرہم ٹوٹ گیا کہ اسرائیل ناقابل شکست ہے ہیدری نے کہا کہ ایران کے حملے کامیاب رہے اور اس نے مطور جواب دیا گیا انہوں نے کہا کہ ان حملوں میں اسرائیلی فورسز کے سٹریٹیجک بیسس کو نشانہ بنایا گیا جس سے اسرائیل کی فیصلہ سازی اور مقابلے کی طاقت متاثر ہوئی انہوں نے وارننگ دی کہ اگر اسرائیل پھر سے جاریت کرے گا تو اسے سخت جواب دیا جائے گا معلوم ہے کہ امریکہ اسرائیل پر حملے کی جواب میں ایران کے خلاف نئی پابندیاں لگائے گا امریکہ کی ٹریجری سیکریٹری جینیٹ ایلن اب سے کچھ دیر بعد آئی ایم ایف کے کانفرنس کے دوران ان پابندیوں کا اعلان کر سکتی ہیں اسرائیل نے انٹرناشنل کمیونٹی خاص طور پر امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حملے کے جواب میں ایران کے خلاف پابندیاں لگائے امریکی ٹریجری سیکریٹری نے کہا ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف پابندیاں لگانے میں ہچکچائیں گی نہیں تاکہ ایران کی استحکام بگارنے والی سرگرمیوں کو روکا جا سکے اسرائیل وزیر خاجہ اسرائیل کارٹس نے بتیس ملکوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اتوار کے حملوں کے بعد ایران کے خلاف پابندیاں لگائیں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے وارننگ دی ہے کہ ایران کے مفادات کے خلاف معمولی کارہوائی پر بھی سخت جواب دیا جائے گا انہوں نے ایک ایسے وقت یہ بیان دیا جب اسرائیل کی وار کیابنٹ میں ایران کا جواب دینے کے بارے میں غور ہو رہا ہے ایرانی حملے کے بعد سے پانچویں بار اسرائیل کی وار کیابنٹ کی میٹنگ ہوئی رئیسی نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمادل ثانی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل پر ایران کا حملہ جائز ڈیفنس تھا رئیسی نے کہا کہ ہم نے سرکاری طور پر اعلان کیا ہے کہ ہم نے سچے وعدے کے نام سے آپریشن کیا ہے جو کامیاب رہا یہ ایک غیر معمولی حملہ تھا یہ پہلا موقع ہے جب ایران نے اپنی زمین سے اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے ٹیلیفون پر بات چیت کے دوران قطر کے امیر نے تناکم کرنے اور جنگ کو پھیلنے سے روکنے کی ضرورت پر زور دیا ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے غازہ کے عوام کی تعاید میں یمنیوں کے آپریشنز کی تعریف کی یمنی سپریم پولٹیکل کانسل کے چیئرمن مہدی المشال کے ساتھ ٹیلیفون پر بات چیت کرتے ہوئے رئیسی نے کہا کہ یمنی قوم کی کاراوائیوں سے یقیناً صحیح انہی نظام کے جرائم کو روکنے میں مدد ملی ہے یمن کے ہوسی نومبر سے فلسطینیوں کی تعاید میں ریٹسی میں اسرائیلی جہازوں پر حملے کر رہے ہیں ایکسپورٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایران کے حملے کا جواب دینے کے بارے میں الجھن کا شکار ہے انٹرناشنل کومیونٹی کی طرف سے دباؤ ہے کہ وہ کوئی جواب نہ دے لیتن یاہو کا اپنے اتحادیوں کی کٹر پارٹیوں کے دباؤ کا بھی سامنا ہے کہ ایران کی تعلق سے کچھ کیا جائے امریکہ کے وزیر دیفور لارڈ آسٹی نے اسرائیل کے ڈیفنس منسر یوف گالنٹ کے ساتھ تازہ صورتحال پر بات چیت کی اس موقع پر امریکی وزیر نے اسرائیل سے یک جہتی کا اظہار کیا ڈیفنس سیکریٹری نے کہا کہ امریکہ ایران کے خطروں کے خلاف اسرائیل کی حفاظت کے لیے ڈٹا رہے گا ایرانی وزیر خواجہ حسین عامر عبداللہیہ نے رشیہ کے فورن میرسٹر سرجی لاوروف سے ٹیلی فون پر بات چیت کی انہوں نے میڈلیز کی صورتحال خاص تو پہ غازہ جنگ اور اسرائیل اور ایران کے درمیان تاناؤں کے بارے میں بات چیت کی اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے یونیڈ نیشنز نے مغربی کنارے میں بڑھتے ہوئے حملوں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور اسرائیلی فورسز سے کہا ہے کہ وہ فوری مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر یہودی آبادکاروں کے حملے روکے یونیڈ نیشنز کے انسانی حقوق سے متعلق دفتر کی ترجمان روینا شمدستانی نے جنیوہ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی عہدداروں کو فوری حملے روکنے کی کارہوائی کرنی چاہیے اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل غازہ میں انسانی مدد پر غیر قانونی پابندیاں لگا رہا ہے مغربی کنارے میں اسرائیلی کارہوائییں جاری رہی یہودی آبادکاروں کے حملے میں سات فلسطینی پچھلے چار دنوں میں جانبہ حقوق ہیں اس دوران اسرائیلی فوج نے الگ الگ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا غازہ میں اسرائیل کی بربریت اور ظلم جاری ہے غازہ کی جبالیہ کیمپ میں کئی گھروں کو نشانہ بنایا گیا بتایا گیا کہ اس حملے میں کئی عورتیں اور بچے زخمی ہوئے نسائرات کیمپ میں حملے بھی جاری رکھے گئے تازہ حملوں میں تین فلسطینی جانبہ حقوق ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے نورد غازہ میں اسرائیلی حملوں میں ایک فلسطینی جانبہ حقوق ہیں اور گیارہ زخمی ہوئے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے سینٹرل غازہ میں کئی حماس فائٹرز کو ہلاک کیا غازہ کی وزارت سہت نے بتایا کہ پیچھلے چوبیس گھنٹوں میں چھالیس فلسطینی جانبہ حقوق ہیں اور ایک سدہ زخمی ہوئے سات اکٹوبر دوہزار تیس کے بعد سے شہید فلسطینیوں کی تعداد غازہ میں تین تیس ہزار آٹھ سو ترالیس ہو گئی ہے اسی مدد کے دوران چھتر ہزار پانس سو پہ چھتر فلسطینی زخمی ہوئے غازہ جنگ ایک سو ترانوے دن پورے ہو گئے ہیں امریکہ کی کئی شہروں میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کیے گئے کیلیفورنیا، الانوائن، نیو یورک، پیسیفک نورت ویسٹ میں کئی جگہ فلسطین کے حامی احتجاجوں نے سلکیں بند کر دیں اس وجہ سے ٹرافک ٹھپ ہو گئی شکاگو میں بھی احتجاجوں نے مظاہرہ کیا اور حکم سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کی مدد بند کرے امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان نے میڈلیس میں تناؤں کے درمیان انڈیا کا دورہ ملتوی کر دیا ہے وہ اس ہفتے دہلی کا دورہ کرنے والے تھے امریکی استفارت خانے کی ترجمان نے یہ بات بتائی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان نئی اور ابرتی ہوئی ٹیکنالوجی کے بارے میں ایک میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے یہ دورہ کرنے والے تھے پاکستان اور افغانستان میں بارش اور سیلاب سے سینکرون لوگ ہلاک اور زخمی ہو گئے اوہدداروں نے ایمرجنسی ڈیکلیر کر دی پاکستان میں کم سے کم پچاس لوگوں کی موت ہوئی زیادہ تر موتیں خیبر پختونخواہ صوبے میں ہوئی جو افغانستان کی سرحد پر ہے پنجاب صوبے میں بھی بارش سے کافی تباہی ہوئی جہاں اکیس لوگ ہلاک ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے اوہدداروں کو حکم دیا کہ وہ فوری متاثروں لوگوں کو راحت پہنچائیں افغانستان سے بھی کم سے کم پچاس لوگوں کی ہلاک ہونے کی خبر ملی ہے چھے سو سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا تقریباً دو سو مویشی بھی ہلاک ہوئے طالبان کے اوہدداروں نے بتایا سیڈنی کے چوٹ میں پادری پر چاکو سے حملہ کرنے والے سولہ سالہ لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس واقعے میں بعض دوسرے لوگ بھی زخمی ہوئے پرلس نے بتایا کہ کسی کو بھی ایسے زخم نہیں ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہو اس واقعے سے دو دن پہلے سیڈنی کے ایک مال میں چاکو سے حملوں میں چھے لوگ ہلاک ہوئے پادری پر حملہ کرنے والے کی پہچان کر لی گئی اور کہا گیا ہے کہ وہ ٹک ٹاک پر کافی مشہور ہے لوگتے ہیں انڈیا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن میں ایویمز کے استعمال کے بارے میں کیس کی سنوائی کرتے ہوئے درخواست گزاروں سے کہا کہ وہ سسٹم کو ڈھانے کی کوشش نہ کریں الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر کراس ویریفیکیشن کے بارے میں درخواستوں پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کئی مسائل کی طرف نشاندہی کی جسٹس سنجیف کھنانے ایک درخواست گزار اسوسیلیشن آف ڈیموکریٹک ریفارمز کی طرف سے پیش ہونے والے پرشاند بھوشن سے کہا کہ ہماری عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جب بالٹ پیپرز ہوا کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا آپ شاید بھول گئے لیکن ہم نہیں بھولے بھوشن نے اپنی دلیلوں میں کہا کہ کئی یورپی ملکوں نے بالٹ پیپرز پر واپس ہی کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم بالٹ پیپرز پر واپس جا سکتے ہیں ایک اور راستہ ویوی پیٹس ووٹرز کے ہاتھ میں دینا ہے یا پھر سلپس ایک مشین میں گرائی جا سکتی ہیں جب بھوشن نے جرمنی کی مثال دی تو جسٹس دپانکر دکتہ نے سوال کیا کہ جرمنی کی آبادی کیا ہے جس پر بھوشن نے جواب دیا کہ چھے کروڑ جبکہ انڈیا میں پچاس ساٹھ کروڑ ووٹرز ہیں اس پر جسٹس کھنہ نے کہا کہ جملہ ریجسٹرڈ ووٹرز ستانوے کروڑ ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب بالٹ پیپرز تھے تو کیا ہوتا تھا جب ایک درخواست گزار کے وکیل سنجے ہیگڑے نے کہا کی ای وی ایمز پر ڈالے گئے ووٹوں کو وی وی پیٹس سے ٹالی کیا جا سکتا ہے جسٹس کھنہ نے جواب دیا کہ ہاں ساٹھ کروڑ وی وی پیٹس پرچیوں کو گننا چاہیے یہی چاہتے ہیں آپ جج نے کہا کی انسانی مداخلت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں انسانی کمزوری ہو سکتی ہے جس میں طرفداری بھی شامل ہے مشینز عام طور پر صحیح نتیجے دیتے ہیں مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسانی مداخلت شروع ہوتی ہے لوگ صبح الیکشنز کے لئے مہم زور و شور سے جاری ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے بیہار کے گرامے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ الیکشنز ان لوگوں کو سزا دینے کے لئے ہے جو ملک کے دستور کے خلاف ہیں اور ملک کو وقصد بھارت بنانے کی کوششوں کی مخالفت کر رہے ہیں بنگال میں وزیراعظم نے حکمران ترنمول کانگرس پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ رام نومی تقریبات کو رکانے کی سازش کر رہی ہے بس بنگال کے بلور گھاٹ میں ایک ریالی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ ایودھیا کے عظیمشان مندر میں رام للہ کو بٹھانے کے بعد پہلی رام نومی ہیں ترنمول کانگرس نے ہمیشہ یہاں رام نومی تقریب کو روکنے کی کوشش کی ہے اور کئی سازشیں کی ہیں لیکن ہمیشہ سچ کی جیت ہوئی ہے اس درہاں ترنمول کانگرس نے رام نومی کے موقع پر شبہ یاترہ نکالنے کا اعلان کیا ممتب بنیر جی اور موڈی کے درمیان رام نومی کے بارے میں تقرار ہوئی بنگال میں لکس بھا الیکشنز میں بی جے پی اور ترنمول کے درمیان سخت مقابلہ ہے کانگرس لیڈر راہل گاندی نے ایک رلاوے موہم چلائی انہوں نے اس درہاں ایک ٹویٹ میں کہا کہ اگنی پت سکیم ان نوجوانوں کی توہین ہے جو ملک کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ انڈیا بلاک اگر حکومت بناتا ہے تو اگنی پت سکیم برخواست کر دی جائے گی سپریم کورٹ نے یوگا گرو رام دیو ان کے مددگار بالا کرشنا اور پتانجلی آئرویت کو گمراہ کو نشتہارات کے لیے برستریاں معافی مانگنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران رام دیو اور بالا کرشنا عدالت میں موجود تھے انہوں نے شخصی طور پر سپریم کورٹ میں معافی مانگی انہوں نے جسٹس حیما کوئی لیا اور جسٹس احسان الدین امان اللہ کی بنچ نے ان کی معافی کو نوٹ کیا لیکن یہ بات صاف کی کہ اس مرحلے پر انہیں معاف نہیں کیا جائے گا کلنگانا کی انہیہ ریڈی نے یو پی ایسی امتحان میں تیسرا رینگ حاصل کیا ہے انہیہ نے بتایا کہ خود انہوں نے اپنی سٹریٹیجی بنائی تھی وہ امتحان سے پہلے بارہ سے چودہ گھنٹے پڑتی تھی یونین پبلک سروس کمیشن نے منگل کو نتیجوں کا اعلان کیا انہیہ نے پہلے ہی کوشش میں کامیابی حاصل کی یو پی ایسی نے آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس اور سنٹرل سروسز کے گروپ اے اور گروپ بی میں تقرارات کے لیے ایک ہزار سولہ امیدواروں کی سفارش کی ہے عادتی سری واسطب نے امتحانات میں ٹاپ کیا یو پی ایسی کا ابتدائی امتحان دو ہزار تئیس میں ہوا تھا پریلمس میں پاس ہونے والے امیدواروں نے سبتمبر میں مین امتحان لکھا تھا ٹاپ تین امیدواروں میں دو لڑکیاں ہیں ٹاپ رادیتیا نے کہا کہ آج کے دن ان کا ایک اہم خواب پورا ہوا ہے ایک کاؤن مسلم امیدواروں نے بھی کامیابی حاصل کی ٹاپ ہنڈرڈ میں پانچ مسلم امیدوار شامل ہے جو روحانی نوشین وردہ خان زلفشہ حق اور فابی رشید ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنس دنیا بھر سے ایک بات پہلے گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے سنشائن پروپٹیز انفرا ڈیولپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین میاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم ایچ ایم ڈی ای اپروف گیٹیڈ کمیونٹی ایٹ شادنگر ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا بینچر ہنڈرڈ فیڈ روڈ سے کنیکٹیڈ فورٹی فیڈ بیٹی روڈ تمام تر سہولیات سے آرازتہ ایلیکٹریسٹی ورین ایج واتر ٹینک 24-7 سیکیورٹی بینٹ لون اپروف پروڈجیک آپ کا انویسمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے تو آج ہی اپنا پلوٹ بک کر آئیں سنشائن پروپیٹیز انفرا ڈیولپرز ایل بی نگر اوپل ہیدربار ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس ازان انٹرنیشنل سکول کے قریر موڈن فلیٹ کے خواہش مند اور خریدداروں کے لیے ایک سنہری موقع صرف پندرہ لاکھ روپے ڈاؤن پییمنٹ کیجئے بقایہ 18 مہینوں میں 5 اکسات میں ادا کیجئے تیرہ سو بیس ایس ایف ٹی پر مشتمل ایمنٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ جس میں 24-7 چلنے والی تیم لفٹیں کار اور بائک پارکیں ہر فلیٹ کے لیے قربانی کے لیے مقصود جگہ اور سہولت پندرہ لاکھ ڈاؤن پییمنٹ کے ساتھ یہ پیشکر شروعات کے صرف پندرہ فلیٹ کے خریدداروں کے لیے لیگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بیسائیڈ دارو سلام بینک ٹولی چوکی ہیدربار اسرائیل پر ایران کے حملوں کو روکنے میں ساؤڈی ارب اور یو اے ای نے بھی مدد دی امریکی اور اسرائیلی میڈیا کی ریپورٹ شاہی خاندان کے سورسس میں کی تذبیر ایرانی حملے سے اسرائیلی طاقت کا بھرم ٹوٹ گیا ریپی نے کہا معمولی کاراوائی پر بھی سخت جواب دیں گے خطر کے امیر سے بات چھئی ایران پر حملے کے بارے میں اسرائیل الجھن کا شکار ہفتے کے بعد سوار کیابنٹ کی پانچویں میٹنگ دتیس ملکوں سے کہا تحران کے خلاف پابندیاں لگائیں امریکہ ایران پر پابندیاں لگائے گا ٹریجری سیکریٹری کچھ دیر بعد تفصیلات کا اعلان کریں گی عبداللہ یعنی کی سرگلہ وروف سے بات چھی جبالیہ نصیرات اور دوسرے مقامات پر اسرائیلی حملے چوبیس گھنٹہ میں چھالیس فلسطینی جانبراک مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کی کاراوائیاں پاکستان اور افغانستان میں بارش اور سیلاپ سے سینکلوں خلاق اور زخمی کئی علاقوں میں ایموجنسی ای وی ایم مسئلے پر سنوائی سپریم کورٹ نے درخواست گزاروں سے کہا سسٹم کو ڈھانے کی کوشش نہ کریں ہم سب جانتے ہیں بیلٹ پیپرز کے دور میں کیا ہوتا تھا ملکشنز کی مہم تیز بنگول میں رام نوامی پر بی جے پی اور ترنمول میں تقرار راہل نے کہا حکومت بنائیں گے تو اگنی پت سکیم برخواست کر دیں گے یو پی ایس تی نتیجے جاری ایک ہزار سولہ امیدواروں کا تقرر آدھتس ریواست اف ٹاپر تلنگانہ کی آننیا پر تیسرا مقام اکاون مسلم امیدوار بھی شامل ایک اچھا ساعت نیکھے دیوار بھی شامل ایک اچھا ساعت نیکھے دیوار بھی شامل او بھی اجازت اور اپنا بے حق پہ ایک خیال دکھیں موسیقی